شادی کی پہلی رات خامن کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا ست سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو سلام کیا اس کے بعد پانچ ہزار حق مہر دینے لگا بیوی نے کہا میں نے حق مہر نہیں لینے میں آپ کو معاف کرتی ہوں خامن نے دوسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی بیوی نے یہی جواب دیا پھر خامن نے دوسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی بیوی نے پھر یہی جواب دیا خامن نے وہ پیسے اپنے بڑوے میں رکھ دیے اور چند منٹوں کے بعد سوچوں میں گم ہو گیا کتنی تو اکل والی اور وفا والی بیوی ہے جو پیسوں سے زیادہ مجھے ترقید دیتی ہے اس کے بعد خامن نے موں دکھائی کے لیے بیوی کو پانچ ہزار دیے بیوی نے موں نہ دکھایا پھر خامن نے دس ہزار دیے بیوی نے موں نہ دکھایا پھر خامن نے پندرہ ہزار دیئے بیوی نے مون نہ دکھایا پھر خامن نے بیس ہزار دیئے بیوی نے مون نہیں دکھایا پھر پچیس تیس چالیس حتہ کے خامن نے پچاس ہزار دیئے دیئے مون نہ دکھایا خامن تنگ آ کر پورا بٹوا بیوی کے حوالے کر دیا جس کے اندر ایک لاکھ روپے تھے پھر بیوی نے مون نہیں دکھایا خامن نے بیوی سے کہا آپ کو اور کیا چاہیے بیوی نے کہا ایک وعدہ خامد نے کہا کیسا وعدہ کونسا وعدہ بیوی نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں خامد نے چھادی کی پہلی رات بیوی کو عام لڑکی نہیں سمجھا بلکہ اس نے ایم اردو کر رکھا تھا اور اس کے والدین نے داماد تیز مانت کے طور پر پانچ لاکھ یا دس لاکھ بھی نہیں لکھوائے تھے ایسی عوضتیں نصیب والے مردوں کو ملتی ہیں جو صرف خامد سے پیار کرتی ہیں ان کی نظر میں پیتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایسی دینیاں معاشرے کے لیے رول مادل ہے جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ صاحب بیٹیوں کے نظیب اچھے کرے